بلکل یہ بتاتا چلوں کہ اکثر جو سکھ برادری کو جو ہندوستان کی گورنمنٹ ایجنسیاں اور ہندوستان کی جو پارٹیاں ہیں وہ پارٹیاں جو دہشتگرد پارٹیاں ہیں وہ ہمیشہ سکھوں کو برگلاتی ہیں کہ اگر آپ پاکستان جائیں گے تو آپ کسی دوسرے ملک نہیں جا سکتے جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو سکھ نسل ہے وہ پاکستان آنے سے کتراتی ہے تو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں پاکستانی پاسپورٹ کے اگر میں یورپین پارلیمنٹ میں جا چکا ہوں اور بہت سارے ممالک میں وزٹ کر چکا ہوں تو اگر پاکستانی کو جو ہے وہ جانے دیتے ہیں تو ہندوستانی کو کیوں نہیں جانے دیں گے آپ پاکستان آئیں بابا جی کا اشروعات لیں بابا جی کے چرنوں میں متھا ٹیکیں آپ دنیا کی جس ملک میں جانا چاہیں گے آپ کا ویزا بابا جی خود لگا کے دیں گے اور اس پاکستان کی دھرتی سے ننکانہ صاحب سے سکھ م ہتھٹ ٹیکنے نہیں آئیں گے بابا جی کے پاس تو آپ کبھی بھی زندگی میں کابیاب نہیں ہو سکیں گے تیس سو سنتالیس کو قائد عظم محمد علی جنہ نے پہلے گورنر جنرل بننے کے بعد یہ ایک تقریر کی تھی اور پاکستان کا جھنڈا لہرہا تھا اور پاکستان کے جنرلے میں سفید رنگ اقلیتوں کے لیے مختص کیا تھا اور بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر تمام شہری برابر کے شہری ہیں اور سب کے سب شہری جو ہیں وہ اپنی مذہبی ازادی جی سکتے ہیں وہ مسجدوں میں جا کے عبادت کر سکتے ہیں وہ مندروں میں جا کے عبادت کر سکتے ہیں وہ چرچز اور گردو بارے میں جا کے عبادت کر سکتے ہیں وہ جس بھی مذہب کے ہیں وہ اپنی مذہبی طریقہ کار کے مطابق اپنی عبادت کر سکتے ہیں اور اس کا سٹیٹ کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک سوازیہ ایک سو میں بتایا کہ پاکستان کے اندر تمام اقلیتیں ازاد ہیں اور آج ہم اس دن کو منا رہے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں ساری اقلیتیں اگٹھے ہو کے کہ ہم پاکستان میں ازاد ہیں اور آج ایک دن پاکستان یہ ننکانہ صاحب میں اقلیتی برادری کے لیے جو ہے چیک تقسیم ہوئے ہیں میں اس کے لیے وزیع اعظم عمران خان صاحب کا وزیع داخلہ اجاز احمد شاہ صاحب کا اور آہ وزیع اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا شکر گزاروں جنہوں نے یہ فنڈ جو ہے اقلیتو کے لیے مختص کیا اور اقلیتو میں یہ فنڈ جو ہے چیک تقسیم پارٹیاں ہیں وہ پارٹیاں جو دہشتگرد پارٹیاں ہیں وہ ہمیشہ سکھوں کو ورغلاتی ہیں کہ اگر آپ پاکستان جائیں گے تو آپ کسی دوسرے ملک نہیں جا سکتے جس کی کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو سکھ نسل ہے وہ پاکستان آنے سے کتراتی ہے جس دن وزیع اعظم عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا اسی دن جو ہے کرتار پر رہداری کا اعلان کی اور ایک سال کی تاریخ ساز اس میں وقت میں وہ بنا کے دکھایا اور دنیا نے یہ تاریخ کی کہ ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ پانچ سالوں میں دس سالوں میں کمپلیٹ نہیں ہوتا جو پاکستان نے ایک سال میں بنا کے دکھایا اور یہ ثابت کیا پاکستان جو ہے کلیو کے لیے دکھ رکھتا ہے اس کے علا دعاوہ چرچس کا کام شروع ہے مندروں کا کام شروع ہے اور بہت سارے مندر جو پچھلے افقاد میں وہ خراب ہوئے ان کو ڈسٹرائی ہوئے ہیں یا جو ہے اگنور ہوئے ہیں ان کے اوپر کام شروع ہے اور انشاءاللہ آج اقلیتی برادری یہ کہہ لیا کہ پاکستان میں ہم ازاد ہیں اور پوری دنیا میں یہ ثابت ہوگا کہ پاکستان اقلیو کے لیے جنت ہے